سبسکرک پر چیلنگ ایسی بیٹر آئید اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات یہ جماعت نحوم کی تاریخ اور سیاسی سائنس اس کے چوتے صبح معاشی ترخی کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے آج ہم بھارت کی درجہ بردر جا چار سال گزشتہ ستر سالوں میں جو ترخی ہوئی ہے اس میں سے شروعاتی جو پچاس پچ پنس سال ہے اس کے جو معاشی ترخی ہوئی اس کا متعلق کریں گے اس کے پنس سالہ منظوبے اور نظام حکومات ان تمام چیزوں کے بارے میں چلی شروعات کرتے ہیں معاشی ترخی مشترکہ معیشت سب سے پہلے ہم سمجھیں گے مشترکہ معیشت کیا ہوتی ہے ملک آزادی سے خبل ہی سے اس بات پر غور کیا جاری تھا کہ ہمیں کس قسم کی معیشت کو اختیار کرنا چاہیے وزیر اعظم جواہر لال نہروں نے کوئی بھی حتمی راستہ اختیار کرنے کی وجہے درمیانی راستہ اختیار کیا دنیا کے کچھ ملکوں میں سرمایہ دارانہ معاشی نظام ہوئی رائش تھا تو کچھ ملکوں میں اشتراکی نظام کی معیشت تھی ہر معاشی نظام کے اپنے فائدہ نقصانات ہوتے ہیں جیسے دیکھئے کہ اشتراکی معیشت روس میں تھی اور سرمایہ دارانہ معیشت یہ یورپ اور امریکہ میں تھی پہلے دیکھتے ہیں سرمایہ دارانہ معیشت کیا ہوتی ہے سرمایہ دارانہ معیشت معاشی نظام میں پیداوار کے وسائل پر نجی ملکیت ہوتی ہے کونسی ہوتی ہے نجی یعنی یہ اگر کسی آدمی کوئی چیز ہے کسی نے سرمایہ لگایا کوئی دکان لگائی کوئی فیکٹری لگائی تو وہ اسی کی ملکیت ہوگی جبکہ اس طرح کی معاشی نظام میں پیداوار کے وسائل سماج یعنی حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں یعنی کوئی فیکٹری رہے گی تو وہ حکومت کی رہے گی کسی نیجی آدمی کی نہیں رہے گی مشترک معاشی نظام نیجی اور عوامی دونوں شعبہ میں کام کرتا یعنی ہم اشتراکی اور نیجی دونوں کے ملا کر ایک مشترک نظام چلا رہے تھے جدید بھارت میں تارخی کے حصول کے لیے ان دو معاشی نظام میں سے کسی ایک کو متخب کرنے کی بجائے حکومت نے مشترک معاشی نظام کو ترجیح دی اس نظام کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے چلے پہلا اسے دیکھتے ہیں عوامی شعبہ اس شعبہ کی سنتیں مکمل طور پر حکومت کے تابع اور ظاہر انتظام ہوتی ہے مثلا دفاع سامان کی تیاری کا شعبہ وغیرہ دوسرا ہوتا ہے نیجی شعبہ اس شعبہ میں سنتیں مکمل طور پر نیجی سنتکاروں کی ملکیت ہوتی ہے حکومت ان کی صرف نگرانی کرتی ہے مثلا آشیاں صرف پر خابو رکھتی ہے تیسرا ہے مشترک شعبہ اس شعبہ میں کچھ سنتیں نیجی سنتکاروں کی ملکیت اور کچھ حکومت کے ظاہر انتظام ہوتی ہے جیسے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ٹو ویلر یا فور ویلر کے کارخانے رہیں گے تو یہ نیجی ملکیت کی کارخانے ہیں کپڑا ملے کچھ سرکاری تھی لیکن کچھ ہے تو نیجی لوگ بھی کپڑا ملے دارے ڈالا کرتے تھے اسی طریقے سے جو پیٹرولیوم کارپوریشن ہے جیسے کہ ریلائنس کے پیٹرول پمپ ہے تو وہ نیجی ہے لیکن انڈیان آل کارپوریشن یا او این جی سی گیس ہے یہ سرکاری ملکیت ہے مشترک معاشی نظام کو آسانی سے چلانے کیلئے نیجی اور عوامی شعبوں میں ربط ہونا ضروری ہے اس نظام کا مقصد اس نظام کا مقصد زیادہ سے زیادہ پیداوار اور بڑے پیمانے پر عوامی شرکت ہے اس نظام میں سرمایہ دارانہ اشترہ کی معاشی نظام کی خوبیوں کو یگجا کرنے کی کوشش کی گئی ہے مشترک معاشی نظام میں منافع کی تحریک فعالیت ذابطوں کی پابندی متینا مدتی منصوبہ و بندہ وغیرہ تخافل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اب دیکھئے یہ مشترک جو عوامی نظام ہے اس میں عوامی شرکت بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے جیسے کہ پی ای سیوز یعنی پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگز جو گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی تھی یہ مشترک معاشی نظام کی ایک مثال ہے اس معاشی نظام میں ملکی مفاد کو فوقیت حاصل ہوتی ہے طویل مدتی ترخی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے دفاعی سائنس تحقیق تعلیم ترے سڑکیں ریل کے راستے نہرے بندرگاہیں اور ائرپورٹ کی تامیر جیسے شعبے کسیر سرمایہ کی متخاضی اور تاخیر سے پھل دینے والے ہیں ان شعبوں میں نجی سنتکار بڑی تعداد میں نہیں آتے یعنی عام طور پر دیکھئے ہم سمجھتے ہیں کہ کارخانے وغیرہ لگانا ہی کام ہے یہ دفاع یعنی دیفنس کے کام ہے سائنسی تحقیق یعنی سائنٹیفک ریسرچ کے کام جو ہوتے ہیں ایڈوکیشن سسٹم ہے سڑکیں بنانا ہے ریل کے راستے بنانا ہے نہرے بندرگاہیں ائرپورٹ وغیرہ تامیر کرنا ہے بہت پیسہ لگتا ہے کثیر سرمایہ لگتا ہے تو یہ نجی سنتکار اس میں آگے نہیں آتے تو حکومت ایسے کام میں آگے بڑھ کے کام کرتی ہے پہل کرتی ہے مندرجہ والا تاریخے سے مشترک معاشی نظام کی اہیت کا استعمال اور پنچ سالہ منصوبہ بندی اختیار کر کے بھارت نے ترخیقی سمت پیش رفت کی ہے یعنی مشترک معاشی نظام کو بیز بنا کر کیا کیا ہے پنچ سالہ منصوبوں کی منصوبہ بندی کی گئی تھی پلاننگ بنائی گئی تھی پلاننگ کمیشن کے ذریعے اور پھر ترخیقی رفتار کو پکڑا گیا انیس سو تراتر اسوی کی سنتی پالیسی نے ترخیقی رفتار میں اضافہ کیا انیس سو تراتر اسوی میں ایک نئی پالیسی سنتی پالیسی آئی تھی سے ترخیقی رفتار میں کافی اضافہ ہوا اس پالیسی کی مطابق بھاری سنتوں سنتی خاندانوں اور بیرونی سنتوں کے اثرات پر خوابو پانے اور علاقہ ترخیقی میں توازن پیدا کرنے کو ترجیح دی گئی یعنی اس کی پالیسی کا مہین اہم مقصد کیا تھا جو بھاری سنتی ہیں بڑی بڑے سنتی ہیں جیسے بڑے بڑے کارخانے ہیں یا پھر جو سنتی خاندان ہیں جیسے کہ اس وقت تاٹا بیڑلا وغیرہ اس قسم کے خاندان تھے تو وہ لوگوں کا بڑا اثر ہوتا تھا سنتی کارخانوں پر تو اس کو نارڈ میں کچھ ہے بڑے سنتیں ہیں تو تمیل نارڈ میں نہیں رہا جائے مہاراش اور یوپی میں بھی بنے تو اس قسم کا توازن برخرار رکھنے کی کوشش کی گئی چھوٹی سنتوں دیہی سنتوں گھرلوں سنتوں کی ترخی پر توجہ دی گئی امداد باہمی شعبے کی جانب خصوصی توجہ دی گئی یعنی چھوٹی سنتیں کارٹیج انڈسٹریز وغیرہ ہے یا پھر دیہی سنتیں یعنی ویلیج کی جو انڈسٹریز ہوتی ہے یعنی جہاں پر بیج وغیرہ بنای جاتے ہیں کھاد بنای جاتے ہیں یا پھر کسانوں سے ملنے آلے سامان کو بنای جاتا ہے گھرلوں سنتیں یعنی ڈومیسٹک انڈسٹریز جو خاص طور پر گھر میں کچھ کپڑا بننے یا کپڑے سلائی کے کام یا پھر دوسرے جو گھر سے بیٹھے بیٹھے کام کرتے ہیں یا امداد باہمیہ یا ایک دوسرے کی مدد کرنے والے شوقوں پر توجہ دی گئی پنسابہ منصوبہ بندی کیا ہے یہ پلاننگ کمیشن کے ذریعے بنایا گیا تھا پانچ سال کے منصوبہ بندی کی گئی ہے آزادی سے قبل غیر ملکی حکومت نے بھارت سے خوب معاشی استحصال کیا آزادی سے پہلے بھارت پر کسی حکومت تھی انگریزوں کی اور انہوں نے کیا کیا تھا بھارت کو تو سیدھا لوٹ کر لے گئے تھے افلاس بیروزگاری آبادی میں اضافہ غیرمیاری طرز زندگی زراعت سنتوں کی کم پیداواریت کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق پسماندگی جیسے مسائل ملک کو درپیش تھے جن کے حل کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت تھی اب دیکھئے ترقی ایسی نہیں ہوتی اس کے لیے خاص منصوبہ بنانا پڑتا ہے خاص طور پر غریبی دور کرنا ہے بیروزگاری دور کرنا ہے آبادی پر کنٹرول کرنا ہے اور بہتر زندگی کے لیے زراعت یعنی اگریکلچر اور سنت یعنی انڈسٹریز میں ترخی کے لیے آپ کو منصوبہ بندی کرنا پڑتا ہے اور یہی چیز یہاں پر کرنے کی کوشش کی گئی تھی انیس سو پچاس میں بھارت سرکار نے منصوبہ بندی کمیشن تشکیل دیا وزیر آزم جوہرلال نہرو اس کے اس کمیشن کے صدر تھے منصوبہ بندی کمیشن کب تشکیل دیا گیا انیس سو پچاس صدر کون تھے وزیر آزم جوہرلال نہرو چلے شروع اگلہ دیکھتے ہیں اس کمیشن نے زراعت اور دیہی ترخی متوازن سنتکاری طرز زندگی کا میار جمہوری سے ہمہہنگ معاشی ترخی منصوبہ بندی کے خد و خال اور عمل آوری میں عوام شرکت اور فرد کی ترخی میں معاون پانچ بڑسوں کی منصوبہ بندی کو ہی پانچ سالہ منصوبہ بندی کہتے ہیں اس میں کون کونسی چیزیں شامل تھیں یعنی منصوبہ بندی کمیشن نے پلاننگ کمیشن میں زراعت دیہی ترخی متوازن سنتکاری طرز زندگی کا میار جمہوریت سے ہمہہنگ معاشی ترخی یہ سب چیزیں اس کا حصہ تھی منصوبہ بندی کے بنیادی اصول کسی ملک کے وسائل کی مناسب تقسیم اور نفری قوت کا مناسب استعمال اس ملک کے عوام کیا جانا چاہیے یہی پانچ سالہ منصوبہ بندی کا عمومی بنیادی اصول ہے کیا بنیادی اصول ہے کہ وسائل کی مناسب تقسیم اور نفری قوت کا مناسب استعمال نفری قوت کیا ہوتی ہے یہ کام کرنے والے لوگ ہیں محنت کرنے والے لوگ ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے منصوبہ بندی کے مخاصد کون کون سے مخاصد ہے سب سے پہلا ہے خومی پیداوار میں اضافہ دوسرا کیا ہے بنیادی سنتوں پر توجہ دے کر تیز رفتاری کے ساتھ سنت کاری کرنا تیسرا اناج کے تائیم ملک کو خود کا فیل بنانا یعنی ذرہ پیداوار میں اضافہ کرنا چوتھا بڑے پیمانے پر روزگار محیع کروا کر ملک کی نفری قوت کو بروائے کار لانا پانچوہ محصول اور ملکیت میں ادم مساوا دور کرنا چھٹا اشیاء کی خیمتیں مستحقم سطح پر رکھنا ساتھوہ چھوٹے خاندان کی افادیت کو سمجھتے ہوئے بڑھتی ہوئی آبادی پر خوابو پانا آٹوہ افلاس یعنی غریبی دور کر کے طرز زندگی کے میار میں اضافہ کرنا نوہ سماجی خدمات کو فروغ دینا اور دسوہ معاشی شعبے کو خود کا فیل بنانا یہ پنچ سالہ منصوبے کے اہم مخاصد تھے چلے پہلے دیکھتے ہیں پہلا پنچ سالہ منصوبہ کونسا ہے یہ انیس سو اکاون سے انیس سو چھپن کے بیچ میں تھا اس منصوبے میں زراعت سماج ارتخاب اب دیکھئے یہ پنچ سالہ منصوبے کے بہت اہم نقات ہیں کن کن چیزوں پر زور دیا گیا زراعت سماج ارتخاب آپ پاشی انصداد سائلاب توانائی کے وسائل دی اور چھوٹی سنتے بڑی سنتے مادنیات نقل و حمل تعلیم اس قسم کے جتنے کام ہوتے ہیں یہ بہت غور طلب ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینا ضروری ہوتا ہے اور صحت جیسے شعبوں پر کثیر خرچ کیا گیا یہ منصوبہ منظم طریقے سے ترخی کی بنیاد گزاری کرنے والا منصوبہ تھا دوسرا پنچ سالہ منصوبہ انیس سو چھپن اسوی تا انیس سو اکسٹی اسوی اس منصوبے میں سنتکاری کے نہایت اہم مقصد کا حصول شامل تھا جیسے کہ درگاپور بھیلائی راور قلعہ میں فولات کے کارخنے اب دیکھئے درگاپور بھیلائی اور راور قلعہ کہاں پر رہی ہے یہ پہلے بہار میں تھے اب یہ جھارکن میں ہے اور یہاں پر بڑے فولات کے کارخنے ہیں سندری میں کیمیہ ایک ہاتھ کا کارخنہ چترنجن میں ریلوی انجن بنانے کا کارخنہ کہاں پر رہی ہے چترنجن یہ مغربی بنگال میں ہے پیرامبور میں ٹرین کے ڈبے بنانے کا کارخنہ پیرامبور یہ تمیلناڈو میں ہے ویشاکہ پٹنہ میں جہاز سازی کا کارخنہ یعنی آندر پردیش میں یہ دیکھئے پورے بھارت میں اس کے ترخی ہو رہی ہے اور بھارت میں بھاری سندوئے کارخنے عوامی شعبوں میں شامل کیے گئے یعنی عوامی شعبے یعنی مشترک معیشت کا حصہ بن گئے تھے زیرات کے لیے عابی رسانی کے خاطر بھاکران انگل دامدر جیسے وسیع منصوبے بنائے گئے ایرسے خومی پیداوار میں اضافہ ہوا تیسرا پنچ سالہ منصوبہ انیس سو اکسٹھ تا انیس سو چھسٹھ اس منصوبے کے تحت زیرات سنتوں کی ترخی میں توازن خائم رکھنا ہر سال خومی پیداوار میں اضافہ بھارتی سنتوں بھاری سنتوں نخل و حمال مادنی سنتوں کی ترخی ادم مساوات کو دور کرنے اور روزگار کے مواقعی توسی اس منصوبے کے اہم مخاصد ہے کیا کون کون سی چیز ہے خومی پیداوار میں اضافہ یعنی جی ڈی پی میں اضافہ بھاری سنت یعنی بڑے بڑے کارخانوں میں اضافہ نخل و حمال مادنی سنتوں کی ترخی ادم مساوات کو دور کرنا اور روزگار کے مواقعی مہیا کرانا تیسرے پنچ سالہ منصوبے کے بعد تین ایک سالہ منصوبے یعنی انیس سو چھسٹھ تا انس ستر تیار کیے گا اس دوران شدید خید سالی کا سامنا کرنا پڑا چین کے عملے اور پاکستان سے جنگ کی وجہ سے حکومت کو ترخی کے کاموں کی بجائے دفاعی سرگرمی کی طرف زیادہ توجہ دینا پڑے جس کی وجہ سے ملک کی معاشی نظام پر برا اثر پڑا اگلے وڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک